سپریم کورٹ تو وہ ایک اور ایک ہماری سٹیٹریجی ہے عمران خان کو لونگ مارس کے لیے سپریم کورٹ کی رولنگ کا انتظار آج پھر عدالت سے تحفظ مانگ لیا پشاور میں بکلا کنونسی سے ستاپ میں کہا کہ کس بنیاد پر ہمیں روکا گیا اور انتشار پھیلایا گیا پرام مظاہرین پر شل برسائے گئے چوروں کی حکومت قبول نہیں کریں گے مقابلہ نہ کیا تو آنے والی نسلیں موف نہیں کریں گے سرد رارف علوی نے بلیغر رحمان کی بطور گورنہ پنجاب تیناتی کے منظوری دے دی وزیراعظم نے دو بار بلیغر رحمان کی تیناتی کی سفارش پیجی سرد نے پہلی سمری دوبارہ غور کے لیے واپس بھیج دی تھی بلیغر رحمان کی بطور گورنہ حلف برداری تقریب آج ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف لیں گے جب چوری کی ہو تو پھر ایسے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اصل خوف یہ ہے کہ پکڑے گئے تو قدموں کے نشان بنی گالا محل تک جائیں گے فرہ گوگی کے خلاف تحقیقات کے حوالے سے مریم نواز کا ٹویٹ وزیر اللہ سیند مراد علی شاہ نے آصف زرداری اور ملک ریاض کی آوڈیو درست قرار دے دی سابق صدر نے آوڈیو کو مستطر کیا نا عمران خان نے عمران خان کلمہ پڑھ کر کہیں کہ آوڈیو درست نہیں ملک مافیا کے زور پر نہیں چلتا جلاو گہراو کی باتیں ہوں تو حکومت احتیاطی تدابیر کرتی ہے سپریم کورٹ عمران خان کو اپنا کندہ استعمال کرنے نہیں دے گی پیشی پر آنے والا خرچہ نیپ سلنگ ہے لانگ مارچ کے دوران جلاو گہراو کا کیس شری مزاری، عصد عمر، قاسم سوری، فیصل جاوید، خرم نواز کی تیرہ جون تک زمانت منظور اسلام آباد کی عدالت کا پانچ پانچ ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کے مقدمے میں شری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ومن سٹیشن میں شامل تفتیش نیپ ترمیمی بل اور الیکشن ترمیمی بل ایوان صدر کو مل گئے حکومت کو صدر کی طرف سے دونوں بلز پر اعتراض کا خدشہ عارف الویخی آئینی اور کارونی ماہرین سے مشاہب ہے صدر نے دونوں بل واپس وجوا دیئے تو حکومت مشتر کا اجلاس سے منظور کھرائے گی اجلاس سات جون کو بلایا جا چکا ہے منظوری کے بعد دونوں بلز دوبارہ صدر کو بھیجے جائیں گے صدر نے دس دن تک منظوری نہ دی تو بلز از خود قانون بن جائیں گے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس میں جواب جمع کرا دیا اسلامباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو جواب کی کوپی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو بھی دینے کی ہدایت ضروری ہے تمام سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے ہوں فریقین کو اپنا موقف بتانا ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس بلوچستان کے ولیات انتخابات آزاد امیدواروں کے نام چودہ سو نوے آزاد امیدوار فاتح خرا جی ایو آئی دوستو ساٹھ سیٹوں کے ساتھ دوسرے بلوچستان عوامی پارٹی دوستو تیرہ نشستوں کے ساتھ تیسرے پشتونخواہ میپ بانوے سیٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر نیشنل پارٹی کی سو پیپلز پارٹی کے اٹھاون بین پی مینگل کی وناسی بین پی عوامی کی تینتالی سیٹیں عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف کے تئیس تئیس امیدوار کامیاب جمہوری وطن پارٹی کی اٹھارہ مسلم لیگنون کی پندرہ اور جماعت اسلامی کی ساتھ سیٹیں سے پر بین پیش وطن پارٹی کی ممارم ان مبینی سے پیش ، جبر که اور ایک ایپ اکدوارізہ اور میں دیکھے خودٹی کی یہ دیکھے ڈیکسں اور دیکھے اور زید دیکھتے سے ایک دیکھنا کچھ چین نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا پاک چین دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہوئی وزیراعظم کا چینی کمپنیوں کے نمائندوں کے اعزاز میں زخرانے سے خطاب کہتے ہیں ذرات، توانائی اور بیگر شعبوں میں تعابون کا سلسلہ برقرار رکھیں گے چینی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کی سہولت اور آسانی پر اہم کریں گے ڈالر کی تیز رفتاری کو بریک لگ گئی انٹر بینک میں ڈالر ستر پیسے سستا ایک سو ننانوے روپے چھتر پیسے سے کم ہو کر ایک سو ننانوے روپے چھے پیسے پر بند ہوا ملک میں غیر یقینی کی صورتحال بینکوں سے ایک ماہ میں چار سو تیس ارب روپے نکلوائے گئے ایفرل کے دوران بینکنگ ڈیپوزٹ بیس ہزار بابن ارب روپے رہ گئے دسمبر دو ہزار اکیس میں بینکنگ ڈیپوزٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطحہ بیس ہزار نو سو بہتر ارب روپے تھے موشی ماہرین کا کہنا ہے خیر یقینی صورتحال اور عید کی خریداری کے باعث پیسے نکلوائے گئے ملک بھر میں بزلی کا بہران شارٹ فال چھہزار پانسو میگا وات ہو گیا مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لڑکانہ میں شدید گرمی اور طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی کی بندش پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف فشاور ظلمی کے ساوے کپتان اور کوش ڈین سیمی کو ستارہ پاکستان دیا گیا نیرن سیمی نے شلوار کمی زیب تن کر کے اوارڈ حاصل کیا کہتے ہیں کہ ستارہ امتیاز بہت بڑا عزاز ہے ٹی ٹونٹی کے بعد ون ڈے کا امتحان پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کی کراچی بھی نیٹ پریکٹس پاکستان اور سری لنکا کی خواتین ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا ٹاکرا یکم جون کو ہوگا